اچھا آپ اب ہمیں اسے چلا کر دکھائیں اب یہ سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمہاراں دوست خیریت سے ہوں اللہ کے فضل کرم سے آئی کا ویلوک کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں آج ہم موجود ہیں لیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان نے جس نے چھوٹا سا مینی ٹریکٹر اپنے گھر میں تیار کیا ہے اور آپ کو تمام پروسس اور اس کے تمام علات آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھائیں گے آپ ویڈیو کو فل واش کیجئے جس بھئی نے یہ ٹریکٹر بنائے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے ہم اس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس سے اس کے تمام علات جو بھی اس نے یہاں پر لگائے ہیں گھر میں بنایا ہے خود وہ آپ کو بتاتے ہیں پھر ہم اسے سٹارٹ کریں گے جس بھئی نے یہ ٹریکٹر تیار کیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ ہم اس سے پوئیتے ہیں کہ اس نے کتنے دنوں میں یہ تیار کیا ہے اس پر کتنا خرچہ ہے اس پر کتنا خرچہ ہے تقریباً خرچہ ہے اپنے خرچہ ہے اپنے خرچہ ہے اس پر کتنا خرچہ ہے اس پر کتنا خرچہ ہے یہ میں نے دن رات کی محنت سے بنایا ہے اچھا آپ کو اس کو بناتے ہوئے کتنے دن لگتے ہیں مجھے بناتے ہوئے اس کو تقریباً بیس سے پچیس دن لگ گئے ہیں اچھا تو یہ کتنا خرچہ ہے اس پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ آپ نے امپورٹ کیا ہے جا اس کا آپ نے سمال خود بنایا ہے نہیں خود مکمل خود ہی تیار کیا ہے اپنے ہی ذہن سے نہ کسی کا کپی کیا ہے مکمل آپ نے ہی صاحب سے بنایا ہے اچھا یہ پیٹر کتنا ہے یہ پیٹر جو ہے ساتھ ہز پاور ہے اچھا پیٹرول بھی جانا ہے جی اس کی فٹنگ اس طریقے کیا ہے کہ اگر اس کو اس کی پاور زیادہ کرنی ہے تو اس کو اتار کے اس کی پاور بڑھا سکتے ہیں اس پر بارہ کا رکھ سکتے ہیں دس کا رکھ سکتے ہیں اس کی پاور پھر زیادہ بڑھ جائے گی اس کی جو فڈیشان ہے نا اس کے اوپر اس کی الہدہ فٹنگ ہے یہ کیا تھی یہ جنریٹر ہے الیکٹرک جنریٹر یہ لیٹے مغیرہ اس کا شو بھی ہے شو مکمل اترا ہوا ہے نا تو یہ خیتوں میں ہمارے فرڈیشن کے علاوہ جو ہے نا مکمل اس کی سیٹنگ اس حساب سے ہے کہ اس کی چینجنگ بھی ہو سکتی ہے اس کی پاور بڑھ سکتی ہے ہمارے ویور آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے تمام پروس سٹیپ بے سٹیپ آپ سمجھا دیں گے جی میں ابھی سمجھا دیتا ہوں یہ الیکٹرک جنریٹر ہے نا اس کی شو وغیرہ اتری ہوئے جب باگ میں ہم کام وغیرہ کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر خراشیں وغیرہ آتی ہیں وہ اتار کے رکھ دیتے ہیں یہ چھوٹے ذمہ دار کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کے علاوہ جو ہے نا چھوٹا موٹا کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ اس کا ہیڈرالک پمپ یہ فیٹ ٹریکٹر کا ہیڈرالک پمپ ہے جو اس کی لنکیں مگرہ پیچھے کراہ یا حل کے اوپر جو کام دیتا ہے نا اس کی یہ پاور ٹینکی ہے اس میں ہیڈرالک آئل ہوتا ہے یہ سٹیرنگ ہے اس کا کار کا یہ پاور سٹیرنگ ہے پاور سٹیرنگ ہے مکمل اس کو پاور میریتی ہے تو یہ سیٹ جو ہے یہ بھی ٹریکٹر کی ہے بڑے ٹریکٹر ہیں یہ ڈالے کا لگا ہے کار کی طرح لگتے ہیں کار کی طرح لگتے ہیں پانس یہ رہا ہے اس کے لابا یہ بڑے ٹریکیں یہ ریس ہے یہ ہاتھ والی ریس ہے یعنی کہ کسی جگہ پر سٹاپ روک سکتے ہیں اس کے ساتھ ریس جدر کم ہے جیسے بڑے ٹریکٹر کی ہوتی ہے یہ مکمل اس کی اسمبلی ہے لیٹنگ والا سسٹم اور یہ والا ہے کلچ یہ کلچ ہے یہ ٹر کتنا ہے یہ جو ٹر ہیں ٹر لفٹر ٹر لفٹر ہیں اس کی پیچھے یہ خوک والا سسٹم ہے چھوٹے موٹر جو کام ہوتے ہیں چھوٹے 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 بہتر شہفر کی جو ٹر چھوٹے 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 اسے چلا کر دکھائیں ٹھیک ابھی میں ابھی چلا کر دکھاتا ہوں کیسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا پولی والا سسٹم بھی آپ کو چلا کر دکھاتا ہے ابھی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ستارٹ ہوں چلا کر دکھیں اسے چلا کریں اور س catastrophic یہ سپیatzہ موسیقی 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 موسیقی